اللہ اکبر اللہ اکبر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ يا ایہا الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا ایہا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ كان عليكم رقيبا يا ایہا الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ضنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثت بدعہ وكل بدعہ دلالة وكل دلالة فی النار بزرگان محترم عزیزان اگرامی پردانشین خواتن ملت میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر گزار ہوں کہ اس رب قریب نے ہم تمام کو اسلام کی بنیاد اسلام کے پلرز جن کو جان کے مان کے جن پر عمل پیرا ہو کر ایک انسان پکا سچا مسلمان بنتا ہے ان کو سیکھنے اور سکھانے کی توفیق نائد بخشی ہے اللہ تعالیٰ کی اس توفیق ارزانی پر ہمیں اور آپ کو شکر گزاری کرنے لازم ہوتی ہے سبحان اللہ الحمدللہ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَدِيمِ بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء و مرسلین پر خصوصا آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کی ذات اگرامی پر اللہ مبارک و صل و سلم على نبینا محمد وعلى آل واصحابہ اجمعین ومن تبیہم بحسان الہیم الدین خضرات آج کی اس ورکش اپ میں میرا جو موضوع ہے وہ ہے شرک شرک کیا ہے اس کا تعروف شرک کی قباہت مضمت کہ کتنا خطرناک ہے یہ کتنا اندہناک ہے یہ اور دوسری بات شرک سے ہمیں کیسے بچنا ہے شرک کی قسمیں کیا کیا ہیں اقسام کینس آف شرک ساتھی ساتھ معاشرے میں پھیلا ہوا شرک کیا کیا ہیں جدید شرک کے وسائل اسباب کیا کیا ہیں اور ہم ان سے کیسے بچ سکتے ہیں ان چیزوں کو انشاءاللہ مختصر وقت میں کور کرنے کی کوشش کی جائے گی یہ جو ورکش اپ ہیں تیسرا ہے یہ تھرڈ پارٹ ہے اب تک دو ہو چکے ہیں ہم نے اس میں ہمارے نوجوانوں کے مشہورے سے اسلام کو بنیاد بنایا کیونکہ اسلام ہی بنیاد ہے عقیدے کے بنیاد ہی ہے اسلام حدیث جبرائیل جس میں حدیث جبرائیل جس میں اسلام کی بنیادیں ہیں کیونکہ حدیث جبرائیل میں پہلے اسلام کے بارے میں سوال ہوا پھر ایمان کے بارے میں پھر احسان کے بارے میں پھر قیامت قیامت کے علامتوں کے تعلق سے جب جبرائیل علیہ السلام چلے گئے نبی نے فرمایا تم کو پتا ہے کون آئے تھے صحابہ اکرام نے عرض کی اللہ کے رسول اللہ اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں فرمایا جبریل حدہ جبریل اتاکم یعلموکم دینکم تمہارے پاس آئے تھے تم کو تمہارا دین سکھانے کے لئے تو دین میں کیا ہے اسلام ایمان احسان اور آخرت یہ ہی دین اسلام کا پورا خلاصہ ہے اس حدیث میں سب کے سب ہے پورا کا پورا ہائیں اس لیے ہم نے اس کو بیس بنا کے اس کو بیس بنا کے ایک ایک کر کے شروع کیا ہے پھر کچھ لوگ مغالطہ دیتے ہیں غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں کیا غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ثبوت قرآن سے حدیث سے دکھا دو ایک جگہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلیمہ جو پڑتے ہو اس کا ثبوت دکھا دو ہم وقتی طور پر آدمی پریشان ہوتا ہے کتنے ثبوت ہے اس کے کتنے ثبوت ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ باقاعدہ ایک ساتھ ہیں اور اس کے بنیاد تر کیا باور کروانا چاہتے ہیں پتا ہے کہ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فلا امام میں نام لینا نہیں چاہتا ہوں فلا امام نے شروع کیا لہٰذا تم جب تک تقلید نہیں کروگے اس امام کے تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑ سکتے ہو قرآن و حدیث میں تم کو ملے گا ہی نہیں ہے یہ جہالت کی حد ہے حدیث پڑھو تب نہ پتا چلے گا حدیث میں کیا ہے پڑھو تب تو پتا چلے گا کتنی حدیثیں ہیں بھئی آپ نے بار بار سنا ہے بنی علیہ السلام علیہ خمس بنی علیہ السلام علیہ خمس سنے نہیں سنے اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ و انہ محمد رسول اللہ ہے کی نہیں بھئی مشہور حدیث ہیں سبخاری مسلم کی وہ روایت ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف روانہ فرمایا اور روانہ فرماتے ہوئے کہا کہ دیکھو اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو سب سے پہلے ان کو جس بات کی تعلیم دینا ہے وہ ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ و انہ محمد رسول اللہ یہاں پر بھی ہے کتنی روایتیں ہیں ایسے یہ تو مشہور جو روایتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ثبوت ایک جگہ پر باقاعدہ موجود ہیں یہ تو تھی صحیح دلیلیں ایک اور دلیل دیے دیتے ہیں جو آپ کا عقیدہ ہے ہمارا نہیں ہے وہ تو بے بنیاد موضوع ضعیف سے بڑھ کر جس کے انگلیش میں فیبریکیٹڈ کہا جاتا ہے فیبریکیٹڈ روایت ہیں اور وہ ہے مشہور ہے واعزن بیان کرتے ہیں وسیلے کے باپ میں اس حدیث کو تو شد و مت کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو حوہ علیہ السلام کو جنت سے اتار دیا گیا توبہ کر رہے تھے دعا کر رہے تھے کر رہے تھے قبول نہیں ہو رہی تھی پھر انہوں نے دیکھا عرش کے نیچے لکھا ہوا ہے کیا ہے بولو لا الہ الا اللہ ثبوت ہے یا نہیں ہے عرش کے نیچے لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اری بھئی یہ تمہاری حدیث سے دلیل دے رہے ہیں حدیث نہیں ہے یہ لیکن تم تو بیان کرتے ہو نا اسی لئے ہم دلیل کے طور پر پیش کر رہے ہیں ہم نے صحیح دلائل بخاری مسلم کے دو دے دیئے اب اس کے بعد یہ ایک سٹائک بتا رہے ہیں کہ جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا وسیلہ لیے تب جا کر دعا قبول ہوا دعا قبول ہوئی دیکھئے پہلی بات تو حدیث صحیح نہیں ہے بے بنیاد ہیں موضوع ہیں فبریکیٹڈ ہیں اور دوسری بات یہ ہے کلیمہ پڑھنا کوئی وسیلہ ہے کیا بھئی یہ کلیمہ پڑھنا کوئی وسیلہ نہیں ہے یہ تو کلیمہ پڑھ رہے ہیں وسیلہ تھوڑی ہیں کہا اس میں ہے کہ آدم علیہ السلام نے کہا کہ محمد کے صدقے میں صلی اللہ علیہ وسلم کہا چلو اگر کلیمہ پڑھیں تو پڑھنے دو کوئی حرش نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تو تمام نبیوں سے احد لیا کہ تم آخری نبی پر ایمان لاؤگے ہاں پورے نبیوں سے احد لیا قیامت کا میدان ہوگا نبی نے فرمایا لیوہ الحمد تعریفوں کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا اور میرے جھنڈے تلے تمام انبیاء ہوں گے لوگ کہتے ہیں تمہارے امام کون ہے کس کے ساتھ ٹھو گئے ہمارے امام امام آزم ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے جھنڈے تلے آئیمہ تو دور کی باتیں پورے انبیاء ہوں گے پورے انبیاء ہوں گے بید المقدس میں نبی نے تمام انبیاء کی مامت کروای ہے ہم ایسے امام کو مانتے ہیں اور ان کے اتباع کرتے ہیں تقلید نہیں اتباع کرتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے یہ جو حدیث ہیں لا الہ الا اللہ کا وسیلہ یہ قرآنی آیت کے خلاف ہیں قرآنی آیت کے خلاف ہیں سورہ بقارہ من اللہ تعالی نے فرمایا وَتَلَقَوْ عَادَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ فَتَلَقَوْ عَادَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ آدم علیہ السلام اپنے رب سے چند کلمات حاصل کیے اور ان کلمات کو پڑھ کے اللہ تعالی کو یاد کیے فَتَابَ عَلَيْهِ اللَّهِ تَعْلَىٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی کیا کلمات کیا کلمات بھئی کون سے کلمات حاصل کیے تھے قرآن کی تفسیر پہلے قرآن سے کرنا نہیں تو پھر حدیث سے کرنا پھر صلف صالحین کی اقوال سے کرنا اپنے دل و دماغ سے نہیں قرآن و حدیث کے لیے صلف کا منحج ہے الْكِتَابُ وَالْسُنَّةِ بِفَحْمِ صَلَفِ الْأُمَّةِ دوسری آیت میں اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کی دعا نقل فرمائی ہے رَبَّنَا زَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرَحْمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَوْسِرِينَ یہ کلمات آدم علیہ السلام اپنے رب سے حاصل کیے اور ان کلمات کے ذریعے دعا کیے اللہ تعالی نے ان کی توبہ قبول کر لی یہ قرآن کہہ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے توبہ قبول کرنے والا جنت سے نکالنے والا خود کہہ رہا ہے اور یہاں پر عالم یہ کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا وسیلہ لیتا دعا قبول ہوئی تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے خلاصہ کلام اے ہے کہ دین اسلام ایک بنیاد ہے بنیاد ہے اور اس کے بنیادوں میں سب سے پہلی چیز ہے عقیدہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور اسی کو ہم نے بیس بنا کر اسی کو بیس بنا کے اسلام کے کتنے پلہ رہوائی پانچ پہلا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دوسرا ہے صلاح تو ہم نے اسی دو کو ہی بنیاد بنا کے اب تک کے وقت شف میں یہی ہوا ہے یہی ہوا ہے نماز کے تعلق سے تحارت سے لے کر مکمل مسائل تحارت کے بیان ہوئے میرے خلص تحارت کور ہو گیا نا اب اس کے پاس صلاح شروع کرنا ہے اور لا الہ الا اللہ کے تعلق سے ہم نے اس سے پہلے کے دروس میں لا الہ الا اللہ کا ثبوت لا الہ الا اللہ کا معنی مطلب توحید کیا ہے عقیدہ کیا ہے اللہ پر ایمان فرشتوں پر ایمان رسولوں پر ایمان ایمانیت کیا کیا ہے ان سب باتوں کو تفصیل کے ساتھ معلوم کیے اور گدشتہ ورش شک میں اور شک میں توحید اور اس کے مسائل اقسام اہمیت فضیلت یہ سب کچھ بیان ہوا ہے آج اس کے اپوزٹ ہے شرک شرک کو معلوم کرنا ہے آئیے سب سے پہلی بات شرک شین راکاف کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کتنے کتنے لیٹرز ہیں کون کر کے دیکھیں کتنے لیٹرز ہیں برابر ہیں گن کے دیکھیں اس میں بارہ لیٹرز ہیں حروف اس میں بھی بارہ حروف ہیں بارہ اور بارہ ملائیں گے تو چوبیس دن اور رات چوبیس گھنٹے کے ہوتے ہیں دن اور رات چوبیس گھنٹے کے ہوتے ہیں لا الہ اللہ محمد رسول اللہ میں اب دیکھئے لا الہ اللہ محمد رسول اللہ یہاں تک کوئی ایسا حرف ہے جس میں نقطہ ہے ڈاٹ ہے جیسے با کے نیچے ایک ڈاٹ تا کے اوپر دو ڈاٹ سا کے اوپر تین ہے جم کے نیچے ایک ہے خا کے اوپر ایک ہے زا کے اوپر ایک ہے ایسا کچھ ڈاٹ والا ہے کوئی نقطے والا حرف ہے نہیں ہے نا غور سے دیکھیں نہیں ہے کیا مطلب ہے سمپل مطلب ہے چوبیس گھنٹہ بارہ اور بارہ چوبیس گھنٹہ اللہ اس کے رسول کے طریقے پر چلو گے بغیر دھبے کے تو جنت پچھلے جاؤ گے زندگی کامیاب ہے سکسس ہے سمپل سی بات ہے بغیر دھبے کے ایک ڈاٹ والا حرف نہیں ہے اس میں بغیر نقطے کے نقطہ اور دھبے کے اگر تم نے بارہ بارہ چوبیس گھنٹہ گزار دیا ایک مومن اگر دعا پڑھ کے سوتا ہے یہ سوچ کے فجر میں مجھے جاگنا ہے تو اس کا سونا بھی عبادت ہے عبادت ہے چوبیس گھنٹہ عبادت ہو جائیں بشرت کے ایمان ہو اطاعت رسول ہو تو ایمان کے ساتھ اطاعت کے ساتھ مومن کی سارے کام عبادت ہے ایک دوسری بات یاد رکھی دوسرا نقطہ لا الہ الا اللہ اس میں کوئی ایسا حرف نہیں ہے جس میں ہوت سے نکلے حروف شفوی کہتے ہیں ہوت سے نکلنے والا آپ پڑھیں لا الہ اللہ ہوت آپ کے ملیں گے نہیں ہوت ملیں گے نہیں اتنا ہلکا ہے کہ مرتا ہوا انسان کمزور ہوت سے بھی لا الہ اللہ پڑھ سکتا ہے پڑھ سکتا ہے اتنا ہلکا ہے اتنا آسان ہے اور یہ پڑھو تو ریاکاری نہ آئیں کچھ پڑھ رہا آپ معلوم ہو رہا ہے اب معلوم ہو رہا نہیں زبان ہلائے تو ہاں سبحان اللہ دیکھو اسکار میں اخلاص لا الہ اللہ میں اخلاص دیکھو کہ زبان ملتے نہیں ہے ہوت ملتے نہیں ہے اخلاص کے ساتھ پڑھا کرو اور دوسری بات یاد رکھی محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ میں ہوت ہلتے ہیں اس لئے سلف کا یہ عقیدہ ہے اسکار کے طور پر ذکر جب کرنا ہے تو صرف لا الہ اللہ ذکر میں محمد رسول اللہ نہیں ہے آپ جب کلمہ پڑھیں اسلام میں داخل ہو تو اس وقت پڑھا کریں لیکن آپ دعا اسکار سب دیکھ لیجئے کہیں بھی محمد رسول اللہ اسکار کے طور پر دعاوں کے طور پر نہیں ہے کیونکہ دعا ہم اللہ سے کرتے ہیں اللہ سے مانگتے ہیں اور نبی پر درود پر ہو یہ ہے دعا میں نبی پر درود بھیجو اے اللہ اللہ مصلي علی محمد وعلی محمد کمہ صلی تعالی ابراہیم سلم بارک نبی پر درود بھیجو نبی کے حق میں دعا کرو اپنے حق میں نبی سے مانگو مت بہت سمجھ بہت سمجھ آ رہی ہے اب آئیے اس کلیمے میں دو پاتھ ہیں لا الہ اللہ محمد رسول اللہ پھر لا الہ اللہ پہلا پاتھ ہیں اس کے دو پاتھ ہیں لا الہ اور دوسرا ہے اللہ لا الہ اور اللہ لا کے معنی نہیں لا کے معنی نہیں صحیح ہے نہیں غلط ہے صحیح ہے لا کے معنی نہیں لا کے معنی جی نفی ہے اچوال ترجمہ لا لا نفی جنس کا مطلب ہوا کوئی نہیں ہے صرف نہیں ہے نہیں ہاں لا نفی جنس کا مطلب ہوتا ہے کوئی نہیں ہے nothing کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے یہ لا لائلہ کوئی عبادت کی حق نہیں کوئی بزارش یا یا تاغوت کا انکار شرک کا انکار تاغوت کا انکار انکار شرک انکار تاغوت اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو بھیجتے ہوئے یہی کہا سورہ نحل آیت نمبر چھتیس میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ الرَّسُولَةِ أَنِعْبُدُ اللَّهِ وَجْتَنِبُ التَّاغُوتِ ہم نے ہر امت میں ایک رسول کو بھیجا اور سب سے پہلا پیغام ہم نے یہ دیا أَنِعْبُدُ اللَّهِ اللہ کی عبادت کرنا وَجْتَنِبُ التَّاغُوتِ اور تاغوت سے بچنا صرف اللہ کی عبادت قابلے قبل نہیں اللہ کی عبادت تاغوت سے بچتے ہوئے تاغوت کیا ہے ہم نے گدشتہ بار معلوم کر لیا ہے نہیں تو آپ معلوم کر لیں یا یوٹیوب میں بہت سارے ویڈیو ہمارے ہیں وَسِدِ خَلِلُ اللَّهِ کے جو کلاسس عقیدہ اور منحج کے ہوتی ہے الحمدلللہ ہمارے نوجوانوں کو پتا ہے آپ بھی معلوم کر لیں کیونکہ یہ ضروری ہے تاغوت معلوم کرنا کیونکہ تاغوت کا انکار کرو گے تو ہی اللہ تعالیٰ آپ کے ایمان کو قبول کرے گا اور نہ نہیں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقارہ میں فرمایا آیت القرصی کے فوراں بعد آیت القرصی کے فوراں بعد کہا ہمیں یکفر بیتاغوت وَيُؤْمِم بِاللَّهِ یکفر بیتاغوت وَيُؤْمِم بِاللَّهِ پہلے تاغوت کا انکار کرتا ہے پھر اللہ پر ایمان لاتا ہے یکفر بیتاغوت وَيُؤْمِم بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرُوَةِ الْعُثْقَا اس نے مضبوط سہارے کو تھام لیا مضبوط سہارہ کیا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے کے لیے یکفر بیتاغوت پہلے تاغوت کا انکار کرو وَيُؤْمِم بِاللَّهِ پھر اللہ پر امان لاؤ اقرار توحید شرک کا انکار توحید کا اقرار دونوں ایک ساتھ ہوتو ہی آپ مومن ہوں گے اگر دونوں میں سے کوئی ایک پارٹ نہیں ہے فائدہ نہیں صرف شرک کا انکار کرتا ہے توحید کا اقرار نہیں کرتا فائدہ نہیں توحید کا اقرار تو کرتا ہے لیکن شرک بھی کرتا ساتھ ساتھ میں تو بھی فائدہ نہیں اب اسی سے ہم شروع کریں گے کہ شرک کیا ہے کیونکہ شرک کا انکار کرنا ہے تو ہمیں معلوم ہونا کہ شرک کیا ہے شرک کیا ہے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ شرک کیا ہے لفظ شرک آپ چپل پہنتے ہیں چپل کا ایک تسمہ ہوتا ہے بیلٹ ہوتا ہے اوپر ایک بیلٹ ہوتا ہے نا چپل کا دونوں ایک دوسرے کی ایکوئل ہے نا سیم ہے ہوبا ہوا ہے ایک چپل اور دوسرے چپل برابر ہوبا ہوا ہے عربی زبان میں اس کو کہا جاتا شراک شراک شرک یعنی برابر ایکوئل قرار دینا اللہ کے ایکوئل کسی کو قرار دینا یہ شرک ہے سمپل سی تعریف ہے اللہ کے ایکوئل کسی کو قرار دو چاہے اللہ کے اسما اور صفات میں ہو اللہ کی عبادات میں ہو اللہ تعالیٰ کے ربوبیت میں ہو اللہ کی ذات میں صفات میں عبادات میں کسی بھی چیز میں اللہ کے برابر کسی کو قرار دینا یہ شرک ہے شرک کی ڈیفنیشن اچھی طرح یاد رکھی شرک کی تعریف ڈیفنیشن کہا ہے اللہ تعالیٰ کے ایکوئل کسی کو قرار دینا چاہے وہ نبی ہو فرشتے ہو زندہ ہو مردہ ہو حجر ہو شجر ہو درکت ہو کچھ بھی ہو کسی کو بھی اللہ کے ایکوئل قرار دینا جہنمیوں کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا ان کا حال جب برا ہوگا قیامت کے میدان میں ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہارا یہ حال کیوں ہے تو اس وقت جہنم میں جا کر جن کی پوجہ پاٹ کیا کرتے تھے ان سے جھگڑیں گے کہیں گے افسوس اِذْنُ سَوِّيْكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ اِذْنُ سَوِّيْكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ جبکہ ہم تم کو رَبُّ الْعَالَمِينَ کے ایکوئل سمجھتے تھے برابر اللہ کے برابر کسی کو سمجھیں شرک سب سے بڑا شرک یہی ہے چاہے کوئی بھی ہو انبیاء اولیاء صدقین صلاحہ عائمہ مردہ زندہ جو بھی ہو اللہ کے برابر وَلَمْ اِقُلْ لَهُ كُفُوَنْ آہَد اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے لَيْسَكَ مِثْلِ شَيْح اللہ کے مثال کوئی نہیں ہے فَلَا تَضْرِبُ لِلَّهِ الْأَمْثَالِ اللہ کے لئے مثال پیش مت کیا کرو اللہ تعالی وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْعَعْلَى اللہ کے لئے بڑی اونچی مثال ہے شرک اسی کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کے عامال اللہ کے ربوبیت اور اللہ کے علوہیت اللہ کے آسمہ اور صفات میں کسی کو برابر سمجھنا کیسے انشاءاللہ آگے اس کی وضاحت ہوگی شرک کا آغاز پہلے یا توحید پہلے جی شرک پہلے یا توحید پہلے بولیے توحید پہلے نا یا شرک پہلے توحید پہلے اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا ان کی جوڑی حوالے سلام کو پیدا فرمایا دونوں کو جنت سے یہاں دنیا میں اتار دیا اور ان کی اولاد ان کی نسلیں پھیلتی رہے اس وقت تک شرک کا نام و نشان تک نہیں تھا سب کے سب توحید پرست تھے سب سے پہلے شرک جو شروع ہوا سورہ نوح سورہ نوح کی ان آیتوں کی تفسیر میں امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل فرمایا ہے امام بخاری نے اپنی صحیح کتاب میں نقل فرمایا کتاب التفسیر حدیث نمبر چار ہزار نو سو بیس میں ابن عباس مفسر قرآن ان سے یہ تفسیر وضاحت یہ تفسیر اور یہ وضاحت ہیں کہ شرک کا آغاز قوم نوح میں ہوا سب سے پہلے قوم نوح میں ہوا اور کیسے اس کو ذرا دماغ میں رکھے کیسے شرک کا آغاز سب سے پہلے قوم نوح میں ہوا سورہ نوح کی او آیتیں وَقَالُوا لَا تَدَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَدَرُنَّ وَدَّا وَلَا سُوَاعٌ وَلَا يَغُوْثَ وَيَعُوْكَ وَنَصْرًا وَقَدْ أَذَلُّ كَثِيرًا سورہ نوح آیت نمبر تیس قوم نوح کے یہ نام ہے نیک لوگوں کے نام ہے حدیث کی الفاظ ہیں کہ یہ سب کے سب کیا پتا ہے هَذِهِ أَسْمَاءُ قَوْمِ صَالِحِينَ من قوم نوح سُوَا يَغُوْثَ يَعُوْكَ نَصْرًا کیا کیے جب یہ نیک لوگ انتقال فرما گئے شیطان آیا آنے کے بعد یاد دلایا شیطان بڑے ہمدردانہ انداز میں آتا ہے نیکیوں کا تحفہ لے کر آتا ہے سنتوں کا پیغام لے کر آتا ہے آ کر شرک میں بیدات میں گمراہیوں میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے شیطان آ کے کہا صرف شہد لگا کے چلا گیا یہ وَدُّ سُوَا يَغُوْثِ اَعُوْكَ نَصْرًا کیسے تھے یہ لوگ بڑے نیک لوگ تھے اللہ سے دعائے کرتے اللہ ان کی دعاؤں کو سن لیتا تم ہو عجیب لوگ بڑے بد کردار ہو گئے ہو نیکوکاروں کو یاد ہی نہیں کرتے ہو اپنے ان آباؤ اجداد کو یاد کرو بھائی کیسے کرنا جو جاہل ہوتا ہے نا اس کو پتا نہیں رہتا کیا کرنا سو اب سامنے والا اس کو ٹویسٹ کرتا ایسا کرو جی ایسا کرو جی یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اب ایسا ہی ہوا شیطان نے آ کے گمراہ کیا اب ان کو معلوم نہیں جہالت علم نہیں علم نہیں تو کیا کرتے کیا کرنا حضرت تمہیں چھ بولو سو کیا کرنا حضرت تمہیں چھ بولو اب حضرت لمبے چوڑے چبہ قبہ لگا کے حضرت آئے شیطان کے بھیس میں شیطان انسانی بھیس میں آ کر کہا نیک لوگ بھئی ان کی تصویریں بناو تصویریں بنا کو گھر میں رکھو یہاں دور پہ نکلتے وقت ہاں نیک لوگ تھے یہ سے نیکی کرتے تھے ہمیں بھی کرنا ہمیں بھی کرنا نیکیوں کا تصور آئے گا نیک لوگوں کو دیکھ کر تمہیں نیکیوں کا جذبہ آئے گا یہ کرو جگہے شیطان کیسا کرتا ہاں اچھا ہاں بھئی بلکہ تصویریں بنا لیے تصویریں بنا کے رکھنے لگے گھروں میں دکان میں مکان میں سب جگہ پر خیر و برکت کے لیے رکھنے لگے یاد کریں گے نیک لوگ نیک لوگ اس کے بعد یہ جنریشن ختم ہو گئی دوسری جنریشن آئی دوسری نسل جب آئی ان کے پاس شیطان آیا ہمدردانہ انداز میں نیکیوں کا تحفہ لے کر بڑے پیر کی شکل میں آیا معلوم ہے یہ فوٹو سب کیا ہے نیک لوگ تھے ہمارے باپ دادا ان کو یاد کرتے تھے جائی یاد کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی پوجا بھی کرتے تھے معلوم تم نا ان کو پکارتے تھے ان کچھ پکارتے سو ان کو پکارتے انہوں اللہ تعالی سے تم نا دلاتے ہاں ایسا کیا ہاں جی اچھا تو کیا کرنا دیکھیں جاہل جو ہوتا آنا وہ آخر میں پوچھتا کیا کرنا اور یہ ان کا بھولا پن بھی ہے عوام کل عنعام عوام کے دل میں جذبہ ہوتا ہے اور ہم جو ہے آپ لوگ کو ٹویسٹ کرتے ہیں اللہ ہماری افاظت فرمائے تو ٹویسٹ کر دیا صرف گھر میں رکھ لے کچھ ہے مسجد میں لے کر جاؤ جی وہاں پر بھی رکھو وہاں پر بھی یاد کرو ہاں آپ گھر سے لے کر مسجد میں بھی تصفیریں آ گئی چھوٹے چھوٹے بنائے بڑی بڑی مورتیاں بناو یاد کرو ان کو ان کو پکارو ان کے وسیلے سے مانگو تو اللہ تعالیٰ تم سے خوش ہو جائے گا اچھا اب شروع ہو گئی بتپرستی بتپرستی شروع ہو گئی اللہ کو چھوڑ کے ان سے مانگنا شروع ہو گیا ان کے نام سے نام رکھنا شروع کر دیا ہاں وہ سممو بی اسمائیم حدیث کے الفاظ ہیں ان کے نام سے اپنے اولاد کے نام رکھیں آج بھی رکھتے نہیں نیکھتے ہمارے پاس تو ہے دادا پیر ایک بچے کا نام ہے سے الگ الگ نام رکھتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں یہ لوگ تصویریے بنا کے آج بھی بہت سارے مسلمان ہیں ان کے لاکٹ بنا کر گلے میں ڈالتے دکان وکان میں رکھتے ہیں شرک کا آغاز ایسے ہوا سمجھ میں آئی بات شرک کے آغاز میں بنیادی نکتہ کیا ہے بنیادی سورس کیا ہے جی سواب کی امید کے ساتھ ساتھ ہے جہالت کے ساتھ ساتھ ہے سورس مرتیاں جو بنائی گئی ہیں نیک لوگوں کی شان میں غلو نیک لوگوں کی شان میں غلو ابن تیمیہ شیخ الاسلام ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں اہل علم کا اس بات پر اجماع ہے کہ اس امت میں شرک کا آغاز ہوا قوم نو میں سب سے پہلے شرک کا آغاز ہوا صرف اور صرف نیک لوگوں کی شان میں غلو کرنے کی وجہ سے ان کو وسیلہ بنانے کی وجہ سے شرک کا آغاز ہوا اور یہی بنیاد ہے شرک کی بات سمجھ بارے نہیں آ رہی ہے ہمیں کیا کرنا ہے اسلام کا سمپل سا منحج یاد رکھئے عبادت صرف اللہ کی کرنا عبادت کرنے کے لئے طریقہ صرف نبی کا اپنانا اطاعت نبی کی کرنا بڑے بزرگوں کی عزت و احترام کرنا یہ ہمارا منحج ہے عبادت صرف اللہ کی اطاعت نبی کی بڑے بزرگوں کی عزت و احترام باقاعدہ ان کی عزت و احترام کرنا اب یہ تین حقوق میں گڑبر نہیں کرنا عبادت اللہ کی چھوڑ کے نبی کی بڑے بزرگوں کی کر دیئے تو انصاف ہے بھئے انصاف نہیں ہے ظلم ہو گیا اللہ کا حق کسی اور کو دے دیئے اطاعت نبی کی کرنی ہے نبی کو چھوڑ کے کسی اور کی اطاعت کریں تو برابر ہوا یہ نبی کے ساتھ انصاف ہوا نہیں ہوا ہمیں ہی کہتے ہیں بھئے ہمارا یہی منحج ہے الحمدللہ ہم سب مانتے ہیں سب کو مانتے ہیں حدیث میں ہے نبی نے فرمایا کہ بڑے بزرگوں کا احترام کرنا یہ اسلام کا ایک جز ہے اور جو ایمان کی حالت میں اسلام کی حالت میں جس کے بال سفید ہوئے ہیں ہم پر ذمہ داری بنتی ہیں ان کی عزت کریں ان کی عزت کریں حضرت ابو حرائرہ نے دیکھا ایک نوجوان کو آگے آگے چلتے ہوئے اور پیچھے پیچھے ایک بزرگ آدمی جا رہے تھے پوچھا ابو حرائرہ نے پوچھا کون ہے یہ بزرگ کہا کہ میرے والد ہے پیچھاؤ پیچھاؤ اپنے والد کے سامنے آگے آگے چلنا نہیں سبحان اللہ ابو حرائرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے بسناد صحیح یہ روایت منقول ہے کہا کہ دیکھو ان کی عزت کرنا عدب احترام کرنا اور کہا نبی نے یہاں تک فرمایا کہ ماں باپ کے عدب احترام بڑو بزرگوں کے عدب احترام میں یہ بات ہے ماں باپ کے وفات کے بعد وہ جن سے محبت کرتے تھے ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا کرو ابن عمر بہت بڑے چلتے چلتے ایک دیہاتی بدو آدمی سے ملاقات ہوئی ملاقات ہوئی تو وہ اپنے اونٹ سے اترے اترنے کے بعد اس دیہاتی بدو آدمی کی بڑی عزت کیے عدب احترام کے ساتھ اپنے دستار اتار کے ان کو پہنائے ان کو گفٹ دیئے لوگوں نے تاجب کیا کہ ابن عمر جیسے ہستی ان کے ساتھ ایسے کر رہے ہیں کیا ماجرہ ہے پوچھا کہ کیا بات ہے کہا کہ یہ میرے باپ عمر عنہ کے دوست ہیں میرے والد ان کا خیال لکھا کرتے تھے اور نبی نے فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کا ایک پارٹ یہ بھی ہے وہ جن کو چاہتے تھے تم ان کے ساتھ اس نے سلوک کیا کرو سبحان اللہ یہ اسلامی تعلیمات ہے میرے بھائیو اسلامی تعلیمات دوسروں تک پہنچانا ہے اصل میں کیا ہے صحیح تعلیمات قرآن و حدیث کے دوسروں کو معلوم نہیں ہے بہرحال شرک کا آغاز میں بڑے بزرگوں کی شان میں گلو نہیں کرنا عدب احترام اپنی جگہ پر ہیں اور ایک مثال میں دیئے دیتا ہوں عام طور سے کیا ہوتا ہے جیسے ملک کی بات آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ ملک کے خلاف ہے بغاوت کرتے ہیں غدار ہیں یہ نہیں پڑتے وہ نہیں پڑتے ایسا ہے ویسا ہے ملک سے محبت نہیں ہے چاہت نہیں ہے یہ غلط ہے غلط ہے الحمدللہ ہمیں اپنے ملک سے محبت ہے جس دھرتی میں ہم رہتے ہیں جہاں سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں ہم ان کا پورا پورا خیال رکھتے ہیں ان کے قوانین کا خیال رکھتے ہیں اور انڈیان کانسٹیشن کا ہم پورا پورا دو احترام کرتے ہیں اور یہ سلف کے منحج کے خلاف نہیں یاد رکھی دوسری بات لیکن ہم عبادت صرف اللہ کی کرتے ہیں مثال کے طور پر ہمیں اپنی ماں سے محبت ہے ماں باپ سے محبت ہے ان سے محبت کرتے ہیں چاہت دل میں سب کچھ ہے ان کی بات سنتے ہیں مانتے ہیں لیکن ان کی عبادت نہیں کرتے تو کیا اگر ہم ماں باپ کی عبادت نہ کریں تو کیا ماں باپ سے محبت نہیں ہے بولیں ہا بھئی تو ایسے ہی اگر ہم وطن کی عبادت نہیں کرتے ہیں وطن سے محبت ضرور کرتے ہیں جیسے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں لیکن ان کی عبادت نہیں کرتے کیونکہ عبادت ان کا حق نہیں ہے عبادت تو اللہ کا حق ہے کیونکہ ہمارا نام عربی میں کیا ہے بندہ بندہ کو عربی میں کیا کہتے ہیں عبد عبد عین با دل عبادت عبد بندہ عبادت بندگی عبد ہم ہیں عبد عبد کا کام ہے عبادت کرنا عبد کا کام ہی ہے فین کا کام کیا ہے گھومنا فین کو اس وقت تک فین کہا جائے گا ہاں صحیح سلامت ہے اپنی ڈیوٹی آدھا کر رہا ہے ایک دم ایکٹیو ہے اچھا ہے آپریٹیو ہے سب کچھ ہے کب تک جب تک وہ پھرتا رہیں پھر نہ بند ہو جائے تو خراب ہو گیا ہے اب وہ فین کہلانے کا حق دار نہیں ہے تو بندہ بندہ کہلانے کا حق اس وقت تک رکھتا ہے جب تک وہ بولیں بندگی کریں عبد اس وقت تک ہے جب تک وہ عبادت کریں عبادت کریں تو چونکہ یہ ہماری ڈیوٹی ہے عبادت کس کی ہے جس نے ہم کو پیدا کیا ہے اور اس کو سمپل سی بات ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے پہلے آیت میں فرمایا الحمدللہ رب العالمین پورے اسلام کا عقیدہ ایک ہی آیت میں ہے تمام تعریفیں ہر طرح کے عبادت و بندگی لِللہ اللہ کے لیے ہے اللہ کون ہے رب العالمین ہے جو جہانوں کا رب ہیں رب کون ہے لاسٹ ورکشب جو اٹن کیے تھے امید کرتے ہیں کہ خلیلاللہ کے جو کلاس اٹن کی وہ بھی جانتے ہوں گے رب کے معنی رب کون ہوتا ہے بھئی جزاکم اللہ خیرہ خالق مالک مدبر کائنات خالق کس ہے وہ رب ہے عالمین جہانوں کا عالم جن عالم انسان عالم دنیا عالم آخرت عالم برزق عالم حیوانات عالم شجر حجر کتنے دنیا ہے اللہ اقبال نے کہا ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے کہاں کہاں ہے جہاں اللہ بہتر جانتا ہے سب کا خالق سب کا مالک سب کا مدبر کائنات اللہ تعالی ہی ہیں کون ہے اللہ ہے اور جو الٹا اس کو سمجھے رب العالمین جو جہانوں کا رب ہوتا ہے وہ اللہ ہوتا ہے اور جو اللہ ہے وہ عبادت کے حقدار ہیں وہ عبادت کا حقدار ہیں عبادت اللہ کے لئے ہیں کیوں اللہ کے لئے ہیں اللہ کون ہے رب العالمین جو جہانوں کا رب ہے بس مجھے مارے ہی ہیں بہت سمپل سادی سی بات ہے اب یہ قوالٹیز جس کے اندر بھی ہو وہ رب ہو سکتا ہے ہے کسی اور کے اندر ہے کیوں کچھ شک ہے کوئی اور کسی اور کے اندر یہ قوالٹیز ہوئی نہیں سکتی ہے ہوئی نہیں سکتی ہے تو کوئی اور رب بھی نہیں ہو سکتا شرک کا آغاز نو علیہ السلام کے قوم میں ہوا اور یہ شرک ایک ایسا گناہ ہے جس سے سب سے پہلے روکا گیا ہے اللہ تبرک تعالیٰ نے ہر امت میں سب سے پہلے نبیوں کو بھیجا اور نبیوں کو بھیجتے ہوئے یہ کہا کہ شرک سے بچنا اور اللہ کے عبادت و بندگی کرنا حضرات شرک کی تعریف ہم نے معلوم کیے شرک کی دیفنیشن ہم نے معلوم کیے اب آئیے کہ شرک کی معریفت شرک کے بارے میں علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے کیوں ضروری ہے کیونکہ سب سے پہلے لا الہ ہے سب سے پہلے لا الہ ہے شرک کا انکار سب سے پہلے کرو شرک کیا کیا ہے ہمیں معلوم ہونا چاہیے معلوم نہیں ہم شرک کر رہے ہیں تو شرک کی وجہ سے انسان کے تمام عمال برباد ہو جاتے ہیں شرک سورة الانعام آیت نمبر ایٹی ایٹ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اٹھارہ بڑے بڑے جلیل القدر نبیوں کا تذکرہ کیا بڑے بڑے نبیوں کا تذکرہ کیا کرنے کے بعد کیا کہا ملوم ہے اگر یہ اٹھارہ نبی بھی شرک کرتے ان کے پورے عمال برباد ہو گئے ہوتے سبحان اللہ اٹھارہ انبیاء جلیل القدر انبیاء ایسے نبیوں کے بارے میں کہا اگر وہ شرک کرتے ان کے پورے عمال برباد ہو گئے ہوتے اللہ اکبر اور آخری نبی سے خطاب کر کے اللہ نے فرمایا سورة زمر آیت نمبر سکسٹی فائی میں وَلَقَدْ اُوحِيَ اِلَيَّا وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ آپ کی طرف وحی کی گئی اور آپ سے پہلے والے انبیاء کی طرف بھی یہی وحی کی گئی کیا کہا گیا اللہ نے سب سے پہلے نبیوں سے کہا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَتَنَّ عَمَلُكَ اگر تم شرک کرو تمہارے پورے عمال برباد ہو جائیں وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤگے سبحان اللہ شرک ایک ایسا گناہ ہے شرک سب سے بڑا ظلم ہے سورہ لقمان میں لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیت کرتے ہوئے کہا یا بنی لا تشرک بللہ اے میرے پیارے بیٹے شرک نہ کرنا اللہ کے ساتھ ایک ایسی بہترین آیت ہے سورہ لقمان ہر ایک کے لیے باپ کے لیے اولاد کے لیے ٹیچر کے لیے سٹوڈنس کے لیے ہر ایک کے لیے بہترین سورہ ہے میں تو کہوں گا کہ سورہ لقمان پہ آکشف رکھنا چاہیے دیکھئے سائیکولوجک کا کتنا خیال رکھا گیا میں سکولوں میں ٹیچر ٹیننگ میں بتاتے رہتا ہوں کہ سب سے پہلے ان کو پہلے اپنے سے جھوڑو پورے ماحول کو اپنی طرف جھوڑو پہلے سوال کر کے ان کے دماغ کو جھوڑو پھر جواب ڈالو دماغ میں بیٹھ جائے گا یا بنی یا اے میرے پیارے بیٹے لا تشرک باللہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا اور کسی بھی بچے کو آپ پوچھئے سب سے بڑا ظلم ہے اللہ کا حق کسی اور کو دے رہے ہوں آپ کا حق میں کسی اور کو دے دوں بیوی شوہر کا حق کسی اور کو دے دے اولاد ماباک کسی اور کو دے دے اولدائن اولاد کے درمیان نصاف نہ کریں کسی اور کو حق دے دے ظلم ہی نہیں ہے جب دنیاوی اعتبار سے ہم برداش نہیں کرتے اللہ کئی کو برداش کرے گا وہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتنا سب کرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ دنیا کو قائم و دائم رکھا ہے سبحان اللہ اور یہ شرک ناقابل معافی جرم ہے ایسا گناہ یقینا اللہ تعالیٰ ہرگز ہرگز معاف نہیں کرتا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا آیا جائے اور شرک کے علاوہ دوسرے گناہوں کو دوسرے گناہوں کو چاہے تو معاف کریں ہاں ہم سمجھتے ہیں ہمارا ایمان عقیدہ صحیح ہے ہم شرک نہیں کرتے کیا بھی کرو معاف نہیں اللہ چاہے تو معاف کرے گا کس کے لئے اللہ چاہے گا کہ اللہ تعالیٰ مرضی کے مالک ہے ہم کیا جانتے ہیں ہمیں تو ہر گناہ سے دور رہنے کی کوشش کرنا چاہیے شرک اور خطرناک جرم ہے اور مشرک کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی مثال دی ہے مشرک کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی سورہ حج کے آیت نمبر اکتیس میں فرمایا جو شرک کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے گویا کہ اس کو آسمان سے گرا دیا گیا آسمان سے کسی کو گرا پتن کبھی کٹ جاتا ہے دیکھیں کسی ٹام اک ٹو یا کھاتے 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 پتا نہیں کھا اٹکے گا کھا کھا کھاتے کھاتے گا کہ شرک کرنے والا عیسی ہوتا ہے آسمان سے اس کا تعلق کٹ گیا ہے اب وہ دنیا والوں کے سامنے پھر رہا نکل آیا یہ فرمایا گرچہ تمہارے رشتداری کیوں نہ ہو مشرک حالت شرک میں وفاد پایا ہے اس کے لئے تم استغفار نہ کرنا نہ نبی کے لئے زیب دیتا ہے نہ مومنوں کو زیب دیتا ہے نہیں کرنا نہیں کرنا سبحان اللہ کتنی بڑی بات ہے اور دیکھ نبیوں کی سفارش سے محروم ہوگا چاہے اس کے بیٹے نبی ہو چاہے اتنے قریبی رشتدار نبی ہو سبح بخاری کے حدیث ہیں غور سے سنیں اس کو ابراہیم علیہ سلام کائنات میں سب سے اونچہ مقام محمد عربی صلی اللہ علیہ سلام کا ہے ان کے بعد ابراہیم علیہ سلام کا ہے محمد حبیب اللہ ابراہیم خلیل اللہ درود میں بھی پڑھتے ہیں اللہ سلی محمد وعیل محمد کمہ صلی اللہ تعالی ابراہیم دونوں کے کافی مناسبتیں ہیں جیسے ہم قربانی کرتے ہیں تو نبی کی سنت پر عمل کرتے ہیں اور ابراہیم کی ملت پر عمل کرتے ہیں اور وہ جو روایت سنت ابی ابراہیم قربانی تمہارے باپ ابراہیم کی سنت وہ روایت ضعیف ہے یہ نبی کی سنت ہے ہم نبی کی امت ہی ابراہیم کی ملت ہے ابراہیم کی ملت ہے یاد رکھئے ابراہیم خلیل اللہ اور محمد حبیب اللہ دونوں کی دو مثالے میں دیئے دیتا ہوں اور ان سے میں گزارش کروں گا جو لوگ کسی اور کے بھروسے پر رہتے ہیں کہ فلا کے ہاتھ میں بیعت کر ابی میرے باپ کہاں ہے نبی نے فرمایا جہنم میں سبحان اللہ پہرحال باپ کی محبت ان کو برا لگا مو لٹکائے ہوئے جا رہے تھے نبی نے بلائے ادھر آو بھئی دیکھئے ان ابی و ابا کف النار میرے باپ اور تمہارے باپ دونوں جہنم جہنم میں کیوں اس لئے کہ شرک کی حالت میں وفات پائے نبی نے خود فرمایا صحیح مسلم کے حدیث ہیں نبی کے والدہ کی مثال لے لیجی مسجد احمد ابو دعوت کی روایت ہے آپ صلی اللہ سلام ایک مرتبہ ایک سفر میں تھے ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالے ٹنٹ لگائے تھوڑی دیر میں زار و کتار رو رہے تھے صحابہ اکرام نے عرض کی اللہ کے رسول کیا ماجرہ ہے کہ وہ میری والدہ کی قبر ہے بچپنے میں میں داگ مفارقت دے دی ہے میرے والدہ سبحان اللہ مجھے والدہ یاد آگئی والدہ یاد آگئی میں نے اللہ تعالیٰ سے سے ریکوئس کی اللہ کم از کم زیارت کی اجازت دے دے اللہ نے کہا جاؤ صرف جا کے دیکھ کر آ سکتے ہو دعا نہیں کر سکتے ہو سبحان اللہ ابو طالب جن کو بھتیزے سے اتنی محبت تھی اپنی اولاد سے بڑھ کے نبی سے محبت اتنی تکلیف برداش کیے پورے کفار کا مقابلہ کیے لیکن شرک کی حالت میں وفات پا گئے نبی نے درخواست تک کر دی اللہ سے اللہ نے کہا نہیں پوری طرح سے مغفرت نہیں اور آئندہ کسی کے لئے کرنا نہیں اب تم نے کر دیا تو میں ان کے عذاب تھوڑا ہلکا کرتا ہوں لیکن آئندہ جائز نہیں سبحان اللہ اب آئیے خلیل اللہ کی مثال سی بخاری کی حدیث ہیں ابراہیم خلیل اللہ قیمت کے میدان میں اپنے باپ سے ملیں گے سامنے دیکھ کر ان کا باپ کا چہرہ بگڑا ہوا ہوگا بہت پریشان حال جا کر کہیں ابو جان میں نے دنیا میں کتنا سمجھایا آپ کو آپ نے میری ایک نہیں مانی اس دن کہیں بیٹا آج میں تیری بات مال لوں گا مجھے بچا لے اللہ سے ریکوش کر دیں ابراہیم کچھ بھی ہو بہرحال باپ ہے حالت دیکھ اللہ سے ریکوش کریں گے اللہ تو نے وعدہ کیا مجھے زلیل نہیں کرے گا اتنے بھری معفل میں آدم سے لے کر قیامت کی صبح تک کے انسان ہے اور ان کے درمیان میرے باپ جہنم میں جائیں اس سے بڑھ کے رسوائی اور زلط کیا ہو سکتی ہے اللہ میرے باپ کو بچا لے دعا کس نے کی ابراہیم خلیل اللہ اللہ اکبر کیا مقام ہے اللہ نے کتنا چاہا ان کو لیکن مشرق کے حق میں اللہ جبار و قہار ہے کہا کہ ابراہیم باپ تمہارا ہوگا میرا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے میں اس کو جنت میں داخل کرنے والا نہیں میں نے جنت کو مقافروں کے لیے مشرقوں کے لیے حرام کیا میرے پاس بات بدلتی نہیں ہے لہٰذا تمہارے بال اور پیر پکڑ کے جہنم میں ڈالو ابراہیم سے کہا جائے گا پتا ہے وہ کون ہے جس کو جہنم میں ڈالا گیا وہ تمہارے باپ ہے سبحان اللہ یہ شرق ہے میرے بھائیو بہت خطرناک جرم ہے یہ شرق اللہ تعالیٰ شرق کو کبھی معاف نہیں کرتا ہے اور شرق کرنے والا قیامت کے بائیدان میں نبی کی سفارش سے محروم رہے گا اللہ تعالیٰ کی رسول صلی اللہ سلم نے فرمایا کہ جس نے توحید کا اقرار کیا وہ قیامت کے روز میری سفارش کا حق دار ہوگا اور جس نے شرق کیا میری سفارش سے وہ محروم رہے گا اللہ نے ہر نبی کوئی دعا دیا ہے میں نے یہ دعا کو اپنی امت کے لئے اٹھا کے رکھا ہے ابھی تک دعا میں نہیں کی قیامت کے دن کروں گا اللہ میری امت میں سے جس نے شرق نہیں کیا اس سب کو معاف کر کے جنت داخل فرما دے اور جس نے شرق کیا میری یہ دعا اس دعا